اور اس وقت کی بڑی خبر جھارکھن کے ویدائیکوں پر لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب رائیپور میں ہی رکھیں گے سورین سرکار کے ویدائیک بڑی خبر لگاتار ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو بتا رہا ہے اور ساتھی لگاتار تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ویدائیکوں کو لے کر اب چھتیزگڑ کے رائیپور جانے کی بڑی خبر آئی اور اس بیچ اندر سے یہ تصویر بھی سامنے آ چکی ہے جس میں ہمن سورین بھی نظر آ رہے ہیں اور رائیپور میں میفیر ریزورٹ میں ان کے ٹھہرنے کو لے کر بھی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے ویدائیکوں کے ساتھ سی ایم ہمن سورین خود موجود ہیں اور اسی تصویر کا میں آر ذکر کر رہی ہوں ابھی فلحال خونٹی کے لتھ راتو میں ہی ویدائیکوں کی بس رکے گی یہ بھی جانکاری مل پا رہی ہے آپ کو بتا دے اب جس طریقے سے صبح سے بیٹکوں کا دور چل رہا تھا اس کے بعد یہ پہلے سے ہی تیاری کی جا چکی تھی کہ سب ہی ویدائیکوں کو ایک جھٹ کر بسوں میں بھر کر چھتیز گڑ کے رائیپور لے جایا جائے گا اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب رائیپور کے میفیر ریزورٹ میں ان کے ٹھہرنے کو لے کر بھی انتظام کیے جا رہے ہیں کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس میفیر ریزورٹ میں ہی بکنگ اب فلحال نہیں لی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر بھاری سرکشہ بھی کر دی گئی ہے کیا آپ مدھومکی کی کھیتی کر کے ہر سال ایک کروڑ کمانا چاہتے ہو ہر سال مدھومکی کی کھیتی کر کے چار کروڑ کمانے والے آپ کو سکھائیں گے پھر کیوں دیری فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ساتھی ان سب ہی کے ٹھہرنے کی وہاں پر ویوستہ کی جا رہی ہے کمار کندن ہمیں ایک ایک اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے ماملے کے راجنیتک گھٹنا کرم پر تو نظر ہے لیکن اس راجنیتک اتھل پتھل کے بیچ کیا بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں جہاں سورین کے ویدھائکوں سے جڑا لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میڈیا کو کافلہ فالو کرنے سے اب روکا جا رہا ہے کیونکہ کمار کندن جس طریقے سے آپ پورے ماملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے نظر اسی بات کو لے کر بنائی گئی تھی کہ آخر اب آگے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے ایک طرف راجیپال پر سوال اٹھانا راجیپال کا ابھی تک کوئی فیصلہ لانے نا اور اس بیچ شڑیانتر کی اور اشارہ کرنے کے تحت بڑی بیٹکوں کا دور کمار کندن ہوا لیکن خبر تو یہ بھی آئی کہ جس طریقے سے آپ سب ان کی گتیویدیوں پر نظر رکھ رہے ہیں اس پر بھی روک لگانے کی بات سوریبی تصویریں دکھانے کے لیے کافی ہے چاروں ترپیسے جو فورسز ہیں ان فورسز نے میڈیا کو روک لیا ہے اور اسی راستے سے ہو کر یہ سلمہ گاؤں ہیں کھوٹی کے پاس کی جگہ ہے اور اسی گاؤں سے ہو کر ہم لوگ نکل رہے تھے ہمارے ٹھیک سامنے میں بسز تھی ٹی وی نائن بھارت ورس اس تصویروں کو بھی دکھایا کہ کس طریقے سے ہم لوگ فالو کر کے گئے لیکن اچانک سے ہم لوگوں کو یہاں روک دیا گیا اور ہمیں ہی نہیں آنے والے سبھی لوگوں کو روکا گیا آپ دیش کا درباہ کی دیکھیں کہ آم جنتہ اپنی بائیک لے کے جنگل کے راستے نکل رہا ہے بچوں سے آنے والے سکول سے جو بچے چھٹی ہوئے ہیں وہ جنگل کے راستے آ رہے ہیں سڑک راستہ چھوڑ کے دوسری راستوں سے جا رہے ہیں اور پولیس اس لیے کھڑی ہے کیونکہ میڈیا والے آگے نہ جا پائے یہ شرمنانک تصویر جو ہے صرف اور صرف سرکار بچانے کی جگت ہے یہ وہ جنتہ ہے جو چن کے جن پرتی ندیوں کو بھیجتی ہے اس لیے کہ ایک دن آئے اور سڑک پر کھڑے ہو کہ یہ روک دیں کہ انہیں جانے نہ دیں یہ تصویریں جو ہیں بلکل بھی شرمنانک تصویر ہے اور بینا بات کے تقریباً 25 گاڑیاں آپ کو میڈیا کے دیکھ جائیں گی اچانک سے پاراملیٹری فورسز بلائے جاتے ہیں اچانک سے یہاں پر میڈیا کے سارے میڈیا کرمیوں کو روکا جاتا ہے اور بلکل اندر کے راستے سے لے جا کے اور ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر ہم لوگ رکے ہوئے ہیں جہاں پہ نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہیں اور پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیوں روکا جا رہا ہے کس لیے روکا جا رہا ہے اور جو سرمنانک تصویر کی ہم بات کر رہے تھے کہ عام جنتہ مکھی سڑک کو چھوڑ کر کھیتوں کے راستے سے جا رہی ہے اور پولیس یہاں پہ اس لیے روکی پڑی ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا کو یہ پتا نہ چل جائے کہ ہیمن سوہین صاحب اپنے بلائے کو لے کے گئے کارے ہیں جو آپ لوگ ہیں دیکھیں وپن بتایا جا رہا تھا کہ لتراتو ڈیم پہ وہ لوگ وہاں پہ سٹے کریں گے اور اس ڈیم سے تقریبا ہم لوگ 14-15 کلومیٹر ہی مشکل سے دور ہی پتھے اور ہم لوگ ریلیجیسلی ان کو فالو کر رہے تھے ہماری گاڑیاں ان کے پیچھے تھی اور ہماری نہیں پیچھے میں ایک بار کامرمن گجندر کو بولوں گا دکھاؤں گے کہ تمام گاڑیاں میڈیا کی جو وہ پیچھے تھی اور تقریباً 15 سے 20 سکارپیو جو ہے اس پورے کافلے کو فالو کر رہی تھی یہ لوگ سی ایم کی سرکشہ میں تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ سی ایم کی سرکشہ کا میڈیا والوں کی یہ زیادہ چوکسی کر رہے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ این وکے پر اچانک چاروں طرف جنگل دکھائی دے گا وپن آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کھیت اور جنگل یہی دو چیز آپ کو نظر ملیں گے اور بیچ جگہ پہ اچانک سے میڈیا کو روکا گیا اور اس کے پیچھے کیوں روکا گیا کس لیے روکا گیا کوئی وجہ نہیں بس اچانک سے سارا کچھ بیریکیٹ کر دیا گیا اور آپ دیکھیں آگے کہ سارے جوان کھڑے ہیں اور ان سب کے بیچ جو بیدھائک ہیں جو تین بسیں تھی ان بسوں کو پار کر آیا گیا اور آگے جو ہے کچھ سیکیورٹی کے لوگ جو ہے جڑے تو یہ جو تصویر ٹی وی نائن بھارت ورس آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہے یہ تصویر سملا گاؤں ہیں اور کھوٹی جلے کی تصویر ہے اور یہ دیکھیں اچانک سے اتنے سارے جوان حالانکہ اگر کوئی گھٹنا ہو تو شاید سائد ہی نظر آئے لیکن روکنے کے لیے میڈیا کو روکنے کے لیے میڈیا پہنچ نہ پائے ان ویدھائکوں تک کہاں پہنچیں ایک ایک اپڈیٹ اس پورے معاملے سے جڑی ہوئی ہمارے درشکوں تک پہنچاتے رہی بہت شکریہ آپ کا آپ نظر بنا رکھے گا کیا آپ مدھومکی کی کھیتی کر کے ہر سال ایک کروڑ کمانا چاہتے ہو ہر سال مدھومکی کی کھیتی کر کے چار کروڑ کمانے والے آپ کو سکھائیں گے پھر کیوں دیری فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں